بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں فرنڈز آپ سب آج اسپریٹ تبسم کی کچن میں شیز وان رائز بننے جا رہی ہے اور سب سے پہلے ہم نے شیز وان ساوس بنانا ہے اس کے لیے جو ڈرائی مرچے مارکٹ میں اولیبل ہیں ریڈ والی وہ لے لیا ہے اور اس کو میں نے ایک بوائل دے کر کے اسی پانے میں چھوڑ دیا اس کے بعد ہم نے مرچوں سے بیج نکال کر کے چاپر میں چاپ کرنا ہے ایک کب ہم نے مرچے لی ہیں اور دو بڑے ایدار ٹماٹر ٹماٹر کو مرچوں کے ساتھ ہی میں نے پیس لیا ہے بجائے میں اس کو الگ سے پیس ہوں گرینڈ کروں ہم نے ایک گھٹے ہی گرینڈ کر لیا ہے پھر ایک بڑا کھانے کا چمچ ہم نے اس میں لیسن چکور کٹ کر کے ڈال دیا چھوٹ چھوٹے سے اور ون ٹی سپون ہم نے ادھرک ٹو ٹی بل سپون ہم نے اس یہاں آئل لے لیا آئل آپ پر ڈپینڈ کرتا اگر آپ زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ ڈال دیں میں نے یہاں ٹو 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 فیرائی کیا ہے ساتھ میں ہم نے جو پیسٹ پنایا تھا وہ ڈال دیا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو ایک دو منٹ ہم نے اس کو پکانا ہے یہ ساس ویسے تو گاڑھی ہوتی ہے مزید ہمیں تھوڑا سا اور گاڑھا کرنا ہے ہاپ ٹی سپون نمک ہے ون فورت کپ ہم نے اس میں شگر ڈالا ہے سویا ساس اور 1 ٹیپل سپون ہم نے اس میں سرکا ڈال دیا بس یہ پکے ہمارا رڈی ہے شرزوان ساوس رڈی ہے اب ہم رائس کی طرف آتا ہے شرزوان رائس کی طرف ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک کپ گاجر کو تھوڑا سا شلو فرائی کیا ہے ساتھ ہی ہم نے اس میں بچ گم ڈال دیا ہے شملا مرش اور کیبش یہ تمام چیزیں ہم نے ہلکا سا شلو فرائی کر لیا ہے تھوڑا سا ہم نے اس میں سالٹ ڈالا ہے 3 ٹیپل سپون ہم نے یہاں سویل ساوس ڈالا ہے 1 ٹی سپون ہم نے یہاں سرکا ڈال دیا اب شرزوان ساوس ہم نے کتنا ڈالنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ زیادہ سپائسی ہوتا ہے تو اٹ لیسٹ میں نے یہاں 1.5 ٹیپل سپون میں نے یہاں ڈالا ہے اس کے بعد 2 سے 1.5 کپ ابلے وے چاوال ڈال دیا ہے ہم نے جو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اور اس طریقے سے فوراں سے یہ ہمارا شرزوان رائس ریڈی ہے تو دیکھیں جی بہت سے بہت سے بہت سے ٹیسٹ ہے اور تھوڑا سپائسی ہوتا ہے یہ اب ہم نے ساتھ ہی ہم نے ایدھر چائنیز رائس بھی ریڈی کر لیا ہے دو انڈے میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا کلر ڈال کے فوڈ کلر ڈال کے پھینٹ لیا ہے اور سب سے پہلے میں نے اس کو انڈے کو فرائے کر کے اور اس کو چھوٹ چھوٹے سی پیسز کر لیا ہے اور نکال لوں گی میں انڈے ہمارے ہو گئے ہیں فرائی پھر ہم نے گاجرے تھوڑا سی شل فرائی کر لی ہیں پھر شبلہ میرچے ہو جائیں گی اور پھر ساتھ ہی اس کے منگوں بھی چلے جائیں گی آپ کے پاس جو بھی سبزی آویلیبل ہے وہ اب ڈال سکتے ہیں میں پس یہی تین تھے تو میں نے یہی تینوں کا استعمال کیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ شل فرائی ہونے کے بعد تھوڑا سا نمک ڈال دیا اور یہ چکن پاورڈر ہے ون ٹیبل سپون وہ ڈال دیا ہے میں نے تھری ٹیبل سپون میں نے یہاں سویا سوس ڈال ہے اور ون ٹی سپون میں نے یہاں سرکہ ڈال ہے بس جی یہ بہت زبردستہ ہمارا یہ رڈی ہے اور اس کے پاس سب سے آخر میں ہم یہاں انڈر ڈال دیں گے جو ہم نے پہلے سے فرائی کر کے رکھا ہوا تھا بوائل چاول ہمارے پاس رڈی ہیں اور باخر میں یہ بوائل چاول جائیں گے اور ہم اس طریقے سے اس کو فرائی کر لیں گے تو یہ ہمارے فرائیڈ رائیڈ سے چائنیز رائیس یہ رڈی ہیں ساتھی میں نے شل فرائیڈ رائیس اور یہ دونوں ایک ساتھ بنا کے دکھایا ہے تاکہ آپ بنا کے کھائیں دونوں کا ٹیسٹ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے لوک ایسی آرہی ہوتی ہے ایسا سمجھ جا رہا ہے کہ یہ چائنیز رائیس ہے لیکن نہیں ہے ایسے دیکھیں دونوں ہی الگ ہی ٹیسٹ کے الگ ہی ان کے لکھ ہیں اور ساتھی شیہدون رائیس ان کے ساؤس بھی رکھ دیا ہے چاہیں تو آپ یہ اوپر سے ڈال سکتے ہیں یہ ساؤس بہت زیادہ ہی سپائسی ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ دونوں چیزیں آپ کو کھٹے بنا کے دکھاؤں تو کیسی رہی آپ کو لگی آپ کو میری ریسپی امید اچھی لگے گی تو ضرور مجھے سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو لائک کر دیجئے گا بیر آئیکن دبا دیجئے گا اور ضرور یہ ریسپی آپ ایک دوسرے کو شیئر کریں کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ فیموس ہو رہا ہے شیزون رائیس اور ساؤس اور ساتھ ہی اس کے ہم ہمیں کسی دن میں اس کا گریوی والا سالن پر بنا کے دیکھاؤں گی چکن کے ساتھ یہ بہت مسئدار اور بہت ٹیسٹی ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں اس طرح کی چھوٹی سی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ